بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرایا ہوں انتہائی اٹھوس دلائل جو آپ کو کنونس کریں گے کہ ہمیں یہ وطن نہیں چھوڑنا دیکھیں ہم تو جھنڈے کا احترام نہیں کر رہے وطن تو بہت بڑی چیز ہے وطن کے جھنڈے کا احترام نہیں کرتے جگہ جگہ سڑکوں پر گلیوں میں پھینکے ہوتے ہم نے جھنڈے اور صرف جھنڈے کی خاطر صحابہ کرام نے اپنے بازو کٹوا دیا لیکن جھنڈے کو نیچے نہیں کرنے دیا اور وطن سے محبت اتنی کہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو فوت ہو جائے اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ دی ہے اور شہادت وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو زندہ ہے اور جو جنگ سے واپس آتا ہے وہ غازی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ اپنے ستر رشتہ داروں کو بخشوا سکے گا تو کتنا کہ امپورٹنٹ ہے وطن سے محبت اگر آپ سرحد پر ایک رات وطن کی حفاظت کرتے ہوئے گزار دیں آپ کے ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے اتنی کہ امپورٹنٹ ہے یہ وطن سے محبت وطن ہمارا گھر ہے آپ جانتے کہ شیر اپنے کچھار کی حفاظت پر آنچ نہیں آنے دیتا لومڑی جیسا بزدر جانور بھی اپنے بل کے تحفظ کے لئے اپنا سب کچھ وار دیتا ہے کیرے بکوڑے تک کسی کو اپنے بل میں نہیں گھسنے دیتے بھیڑوں کے چھکتے میں ہاں ڈال کر دیکھیں آپ کو موت کے موں تک پہنچا دیں گی کبھوں کے گھونسنے کے قریب سے گزر کر دیکھ لیں ٹھونگے مانا شروع کر دیتے ہیں خوبصور سے خوبصور ہم نے بھی اپنے وطن یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے اور اگر ہمارے وطن میں کچھ خرابیاں ہیں تو یہ وطن سے نفرت کا یا وطن سے وطن چھوڑنے کا جواز فرام نہیں کر رہی ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ وہ وطن چھوڑ رہے ہیں جو بہت اماندار ہیں جو وطن کے حالات دے کر کڑ رہے ہیں تو دیکھیں اگر وطن کے یہ حالات ایسے ہیں تو ہمیں اس کو مل کر ٹھیک کرنا ہے نا اچھا ایک اور ریزن بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے کئی دفعہ سونی ہوگی کہ مجھے ہند سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آپ پتہ ہند سے مراد اس سے زیرا پاکستان اور انڈیا کٹھا تھا ہندوستان تھا اس سے مراد انڈیا تو نہیں ہو سکتا نا پاکستان ہی ہوگا تو یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم اس جنت کو تو نا نا چھوڑ کر جائے پاکستان کا میننگ کیا ہے پاک صاف لوگوں کے رہنے کی جگہ تو جو جگہ اتنی پاک ہو اگر اس میں کوئی ناپاکی آ رہی ہے تو ہم اس کو صاف کرنے جیسے مسجد مسجد پاک صاف لوگوں کی جگہ ہوتی ہے تو مسجد پاک ہوتی ہے اگر کوئی اس میں بیٹ وغیرہ ڈال دے تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں ہم اس کو دھوتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اس وطن کو ہر غلازت سے پاک کرنے اور ہم سب کا فرض ہے آپ غور کریں کہ کوئی ملک ایسا نہیں جو ستائیسہ اندران کو ازاد ہو صرف پاکستان واحد ملک ہے تو اتنی مقدس رات میں جو ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے توفہ دیا ہے ہمیں اس وطن کی خاطر تن مندھن قربان کرنے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا اور سنیں قرآن پاکی آیات ہے اے میری قوم اس مقدر سرزمین میں داخل ہو جب جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور اپنی پوشت پر نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے جو اللہ ہمارے لئے ملک لکھ دیتا ہے ہم اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ میں نقصان ہوگا ایک اور آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ حدیث ہے کہ تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں جو اپنے گھار یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بھی بلکل تندرست ہو اور دن بھر کی روز اس کے پاس موجود ہو تو وہ ہے اس کے لئے پوری دنیا سمیٹھ بھی گئی ہے اب ذرا بتائیں ہم میں سے ہر بند اپنے گھر میں امن سے ہے جسمانی لحاظ سے بھی تندرست ہے اور دن بھر کے مہینوں کی روزی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو وہ ہے تو ہمارے پوری دنیا اللہ نے کر دی ہے تو ہم یہ وطن چھوڑ کر کیوں جائیں اور ہی ظن دیتا ہوں کہ اگر دیکھیں گھر کی حالات خراب ہو جائیں ملک بھی ہمارا گھر ہے تو گھر تو نہیں چھوڑتے حالات ٹھیک کرتے ہیں اگر مارا جسم بیمار ہو جائے تو ہم علاج کرتے ہیں ہم جسم کو اس کا کاٹ کر نہیں پہنکتے یہ ہم خود کچھ ہی نہیں کرتے کہ ہم اس جسم کو نکال پھینک کے ایسا نہیں ہوتا ہم علاج کرتے ہیں اور اس پر لاکھوں کروڑوں پر جتنا لگتا ہے اس پر لگاتے ہیں اپنے جسم کو ٹھیک کرنے میں اور مجھے بتائیں بڑی مضبوط دلیل دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ملک نے ہمیں دیئے ہمارے ماں باپ ملک نے دیئے ہیں ہم نے خود تو نہیں کہیں سے لیے تعلیم دیکھ لیں سکول دیکھ لیں جن جن سکولوں میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں سب ملک نے دیئے ہیں سڑکے دیکھ رہے ہیں جو اس کو ابیوز کر رہے ہیں پارکس دیکھ لیں بازار دیکھ رہے شاپنگ ماز دیکھ لیں امن ہی امن ہے صبح بھی امن ہے دوپیر امن ہے شام امن ہے رات امن ہے آرام سے اٹھتے ہیں آرام سے سوتے ہیں قانون ہیں مواصلات ہیں رشتہ دار ہیں اتنے زبدہ سے رشتہ دار ہے بہت اچھا مواصل ہے چاروں موسم ہیں ہمارے پاس اقتصادی مواقعیں ہر بندہ کمارا ہے جو کمانا چاہتا ہے انسلیشن بڑے بڑے خوبصورت ہے پاکستان میں بہت زبدست اچھی اچھی جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی گرمی کی کھٹیلی گزارنے چاہتے ہیں بے خوف زندگی ہے ہاسپیٹلز ہے جگہ جگہ ہاسپیٹلز ہے جگہ جگہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں میڈیسنز ہے جگہ جگہ میڈیکل سٹور ہے ہر طرح کے روزگار کے مواقع ہیں ہمارے انڈیویجرل رائٹس محفوظ ہیں ہمارے معاشرتی تعلقات معاشر میں بہت اچھے تعلقات ہمارا سب سے ہر طرح کی آفیس یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے تھوڑے بہتے اگر حالات خراب ہوتے ہیں یا کوئی ایسے غلط قسم کی حکمرانہ گھر ہمارے اوپر آ جائے یا آ جاتے ہیں تو ہمیں سیلیکٹی ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو ان کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں دیکھیں ملک سے بھاگ جانا اس کا علاج نہیں ہوتا اس کی اگزیمپل دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ارستو ایک کشتی میں بیٹھا تھا اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے دے طوفان آ گیا اس میں ایک آدمی بہت چیخنے چلنے گیا بہت ڈر رہا تھا تو اس ارستو نے جب اس کو بار بار چپ کرنے کا کہا وہ نہیں چپ کر رہا تھا تو ارستو نے لوگوں سے کہا اس کو کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دو سمندر میں پھینک دیا اب اس کو ڈپ کی آنے لگی وہ ڈوپنے لگا تو اور زیادہ چکھنے لگا تو ارستو نے کہا اب اس کو واپس کشتی میں ڈالو واپس کھینچ لیا گیا اب اس کو سمجھ آئی کہ میں اس کشتی میں بلکل محفوظ تھا میں خام کر چیخنا چلا رہا مٹا رہا تھا بلکل چپ کر کے بیٹھ گیا تو بلکل یہی مثال ہے اس ملک میں ہم آزاد ہیں ہم باہر جا کے کوئی ڈشیس آپ نہیں کر رہے جھاڑو نہیں دے رہے کوئی گٹر صاحب نہیں کر رہے ہم اپنے ملک پہلے عزت سے زندگی گزار رہے ہیں اور ایک اور مثال دوں بہت ہی مضبوط دلیل ہے دیکھیں آپ درخت کو پانی دیتے ہیں کھات دیتے ہیں جب درخت بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ ساری عمر درست ہمیں بولتا ہے کہ اب آپ نے مجھے پانی نہیں کھات نہیں دینی وہ ہمیں پھل دینا شروع کرتا ہے ہمیں سایہ دینا شروع کرتا ہے ہماری نسلوں تک وہ پھل دیتے ہیں تو یہی جو بچے جب ان کا پھل دینے کا موقع آتا ہے ہماری لکافر کرنے کا موقع آتا ہے ہمارا خیال لکھنے کا موقع آتا ہے تاکہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے اس وقت ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں یا وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہیں ہم کہیں اور پھر اگر ہمیں کچھ ہو جائے جائے ظاہرہ والدین ہمیشہ صدا ساتھ نہیں رہتے تو بتا ہے بیٹا تو والدین کی جنازے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے زندگی کا کیا فائدہ اس وطن کی خاطر ہمیں اپنا تان من دان قربان کرنا ہے اور آخری بات بتا دوں کہ حب الوطنی من الائیمان وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے اس کا ملنب ہے اگر ہم مومن ہیں ہمیں وطن سے محبت کرنی کرنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم وطن کی خاطر ہر وقت ہر لمحے اپنا سب کچھ قربان کریں کہ تیار بیٹھے اور انشاءاللہ تیار رہیں گے ہمیں وطن چھوڑ کر نہیں جانا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ